یار تو میں کھانا کھانے کے لیے دیتا ہوں میں یا پھر گرانے کے لیے دیکھیں دوستو اس والی مرگی نے ہماری یہ جو اصیل وائٹ مرگی ہے سارا کھانا یار نیچے گرائے بھائی وہ دیکھیں اس کی بیچاری کی یہ جو پوری کی پوری ٹرینہیں کٹی بھی ہے یار اور یہ جو ہے اور اس میں میں بڑا پریشان ہوں یار یہ سارا کھانا اپنا نیچے بھیک دیتی ہے اور سارا ضائع جاتا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سے خیریت ہوں گے تو یار دوستو اس چیز کی مجھے بڑی رینشن ہوتی ہے میں جب جب مرگی کو یا ان کو دانہ ڈالتا ہوں تو سارے کا سارا نیچے گراتے ہیں کیونکہ اس اینیمن میں عادت ہوتی ہے اس جانور میں بہت بہت بولتے ہیں کہ گندی عادت ہوتی ہے یہ پیر مار کے سارا کھانا گرابی دیتے ہیں اپنا کھاتے تو ہیں پر گراتے بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے یار یہ سارا اپنا بیٹ میں کر دیتے ہیں وہاں سی سارے کا سارا دانہ اور پھر وہ ویز جاتا ہے بلکل بیکار خیر سے پھر بھی نیچے ہم کھول لیتے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ نیچے گھد گھسا کے کہیں نہ کہیں کھا لیتے ہیں باقی یار آج میں نے عادت ہزادوں کو دانہ پانی کر دیا ہے دوستو جیسے کہ اس کو کھلا دیا ہے کنگ کو ہم نے ڈالا تھا پر کنگ نے بھائی بہت کم کھانا کھایا کنگ تمہاری خوراہ کتنی کم کیوں ہے نہ یہ کھاتا ہے میں نے اس کو اچھا خاصا یہاں پہ کھانا ڈالا تھا پر بھائی اس میں سے میرے کوئی تھوڑا سا ایک دو بلتے نا کہ بس نیوالے کھائیں ہوں اس نے اس کے بعد چھوڑ دیا خیر سے پھر اس کو ہم کھولیں گے دیکھیں گے شاید باہر تو کھائے پر کھائے تو صحیح کھائے گا نہیں تو یہ دھولا پدلہ ہو جائے گا اور سلطان جیسا نا تو میں نا یہ چھوٹے مرگیں بھی ماریں گے چھوٹے ڈان تم بھی نا صدرتے نہیں ہو یا چھوٹے ڈان کا پتہ کیا مسئلہ ہے یہ پتہ ہے دوستو یہ کرتا ہے کہ اس کو جب میں دانا ڈالتا ہوں نا اور یہ زہادہ ترنا یہی کھاتا ہے جو ہم دانا رکھتے ہیں نا وہ کھاتا ہے کیونکہ یہ نا یہ والا کھانا کھانا نہیں پاتا ہے لیکن اس کا مسئلہ مین یہ ہے کہ ان کے برابر میں یہ خوبصورت سی مرگی بننے ہماری وائٹ تو یہ نا بار بار ان کو لائن کراتے رہتے ہیں اور اس چکر میں نا یہ اپنا دانا کھاتے نہیں ہے تو دیکھیں میں رکھے یہ تھا اب ہلکے ہلکے تھوڑا تھوڑا کھائے گا یہ دیکھیں ایک دو بیس کھالی ہے پھر اس کے پاس جائے گا پھر تھوڑے سے برم دکھائے گا پھر واپس کیا جائے گا تو اس کا یہ چلتا رہتا پورے دن کا اور یہاں سے چھوٹے ڈان کی وائف کھڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹا ڈان خود چھوٹا ڈان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دونوں آپس میں نا گسٹر میں رہتے ہیں کہ ہمیں پھولو بھائی اور ان کی وائف جو ہیں وہ چھوٹا ڈان اور گسٹر میں آ جاتا ہے بھائی اور یہ جو ہیں ان کے بھرامینی ختم ہوتا ہے تو یہاں کل جو ہے ہمیں اپنے یہ بڑے والا جو ہے نا ہمارا مرگا جو کہ کسی اور بھائی کا ہے تو اس کے بہت سارے نام سجیسٹ ہوتا ہے کسی نے میرے کو بولا تھا کہ اس کا نام سمبا رکھتے ہیں اور ایک بھائی نے بولا توفان اور کوئی ایک نام آیا باتا گرنور اور ایک نے ویل بولا باتا یہ دو نام گرنور ویل تو مطلب تھوڑے ایسے ہو رہے تھے کہ وہ رکھیں گے تو مطلب مزہ نہیں آیا گا ان کا رکھنے پر تو میں نے سوچا ہے ان کا نام سمبا اور توفان ان دونوں میں سے کوئی ایک رکھتے ہیں باقی تم لوگ کمنٹ میں بتاؤ کہ اس کا نام ہم کون سا رکھیں توفان رکھیں یا پھر سمبا تو سب سے زیادہ جس نام کے کمنٹ ہوں گے نا تو دوستو وہ نام ہم اس کا رکھیں گے دیکھ لو یار تم ہمارا جو پیارا سائی یہ ہے مرگا یہ دیکھ لیں بھائی اس کی ہائٹ ماشاءاللہ سے اور سب سے ہیوی ایوی ہمارے پاس مرگا یہی آیا بھائی جو کہ چلے جائے گا بس چند دنوں میں تو یار آج جو ہے نا دوستو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوستو آپ لوگوں نے ہمارے بلیک لکی پیجن کو تو دیکھا بھائی ہے جو کہ میں ٹیم کرنی کو جیس کر رہا ہوں تو یار اس کو میں بھاڑ نہیں نکال رہا کیونکہ اس کے پر اچھے خاصے آگئے ہیں فل پر آگئے ہیں تو اس کو ہم نکال رہیں بیٹھتا تو ہے یہ ٹیم بھی ہے پر دوستو جب سے میرا وہ کبوتر اڑانا میں بہت ڈرگی ہوں بھائی تو مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو بھی نہ کھو دوں یہ بھی کہیں گے چلے جائے تو یار آج میں نے بہت زیادہ اس سے ایک فیصلہ کر رہا ہے کہ میں جو ہوں اس کے یار وہ پر کاٹ دوں آج اور پھر اس کو ہم ٹیم کرتے ہیں اور یہ کوئی غلط نہیں ہے دوستو کیونکہ اس کے پر کاٹنے کے بعد جب ہم اس کو ٹیم کریں گے کھولا چھوڑیں گے پھر اس کے جب پر آئیں گے پھر یہ ادھر ہی گھومتا رہے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کو ٹیلی کھول دیا گروں میں یہاں پہ تاکہ یہ جو ہے یہاں کا آدھی بن جائے اور یہ اڑے نہیں یار اور اس کے طرح پھر میں اور بھی پیجنس لگے چھوڑوں گا تاکہ وہ بھی اڑنے لگیں وہ اس کے ساتھ گھومیں پھریں تو چلو یار آج اس کے ہم پر کاٹتے ہیں اور جو ہے اس کو چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کرتا ہے بھائی چھت پہ بھومتا ہے نہیں بھومتا اور یہ میرا ٹیم ہے یا نہیں دانے بلاتوں تو آتا ہے یا نہیں تو دوستو میں جو ہوں بھائی وہ کینچی لی کر آ گیا ہوں اب ہم نکالتے ہیں اپنے بلیک لگی پیجن کو اور کاٹتے ہیں اس کے پر تو یار کاٹتے ہیں اس کے پر چلیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یار دوستو اس کے پر کتنے زیادہ ہیں فل یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں یار بیار کاٹنا ضروری ہے ورنہ یہ اڑ سکتا ہے اور ٹیم ہونے کے باجائے چلی جائے گا تو چلو یار اس کے پر کاٹ تو دوستو اس کے جو ہیں وہ پر کٹ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے اس کے پر اور یہ جو ہیں ایر پروکے ہیں اب ہم چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فلائنگ کرتا ہے یا نہیں اور مجھے بہت کیئر فلی دیکھنا پڑے گا کہیں اڑنا جائے تو بھائی آپ چھیک کرتے ہیں یار کہ ہمارا بھائی ڈھٹی پی دھنجو وہ اڑ پائے گا یا نہیں نہیں دوستو وہ بھائی آجا نہیں بھائی اس کی بلکل بھی اڑان نہیں رہی یہ دیکھا ہے تو اب یہ یہ ہمارے ساتھ سیفلی رہے گا اب صرف ہم نے اس کی افاظت کرنی ہوگی تو بللی اور چیلو اگرہ سے کرنی ہوگی اس کے علاوہ یہ بھائر نہیں جا سکتا نہ آگے پیچھے کہیں جا سکتا ہے کہاں جا رہے ہو بھائی رک جاؤ یہ اس کو پتا چل گیا کہ میرا پنجرہ یہ ہی ہے تو یہ وہاں ہی جاتا ہے یہ لو تمہارے پر تو یار یہ رہے اس کے سارے کے سارے پر جو کہ ہم نے کاٹ دیا ہے پر یار ہمارا بلیک ہی جو ہے وہ دیکھو ابھی یہ کہا گیا وہ دیکھیں وہ وہاں گھسرا بیچ کے اندر یہ دیکھیں دوستو یہاں پر گھساوہ یہ رہا تو یہ اپنے پنجرے کے اندر جانا چاہ رہا ہے تو اس کو پنجرے کی بہت عادت پڑ گئی ہے کیونکہ بچپن سے پنجرے میں رکھا ہے تو پنجرے کی عادت پڑ جاتی ہے پیجنس کو اور اس وقت سے یہ بہت زیادہ در در کے جینے لگ جاتے ہیں اور یہی چیز مجھے نہیں پسند میں چاہتا ہوں کہ پرندہ اس کو آزاد تو چھوڑو کھلا تو چھوڑو کم از کم وہ کھائے پیئے اور پر پھیلائے تو پھر اس میں تھوڑی سی وہ تو ہو اگر ہمیں گھر میں بن کر دیا جائے تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کو بولا سیٹ کر کے اور جلدی پیجنس کا سب کچھ کر کے اور ان ساروکوں پھر میں ایک ساتھ بولا کروں گا اس کو ٹریننگ دیتا ہوں اور بھائی اس کا کیا کروں میں یہ پھیک دیتا ہوں اور کام کیا تو ہے نہیں تو بھائی اس کے ہم جو پر ہیں ان کو بولتے ہیں بھائی بھائی تو چلو بھائی جاؤ سارے کے سارے یہ لو بھائی ہم لیا ہے اپنے بلیکی پیجن کو سوری ہمارا جو بلیک پیجن ہے نا وہ لکی پیجن اس کو تو ہر میں تمہوں کو بتا اس کا پیارا سا نام سا جیسٹ کرو تمہوں کو نہیں بتایا تو مجھے بتاؤ اس کا بلیک میں کوئی ایسا نام بتاؤ جو اس پر سوٹ کرے جو بہت پیارا لگے خیر سے میں تمہوں کو چھوڑ کے دکھا دوں کہ یہاں پہ جو ہے بلکل نہیں ہوئے پاڑا تھوڑی سی کھموں چاہیے رکھتا ہوں کیونکہ اس کے لگنا جائے تو یہ دیکھو یہ دیکھو بلکل بھی نہیں ہوئے پاڑا تو بہت اچھا ہوگیا بٹ یار مجھے ایک چیز کھڑل لگ رہا ہے جب میں نے اس کو ابھی دوستو چھوڑا تھا جب میں اس کے پر کٹ کے ایک دم تا چھوڑا تو یار یہاں پہ ایک چھیل بیٹھتی ہے وہ فوراں سے نیچے آئی اور ہماری ٹنکی کے پاس سے اتنی نیچے سے گھومتے ہوئے گئی پورا دیکھتے ہوئے کہ یار اس نے کیا چھوڑا ہے یہ تو کہا ہوا ہے خیر یہ نہیں ہے وہ پتہ نہیں کہا گئی اب یہاں وہاں کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوگی وہ پکا مجھے لگا تھا کہ اس کے اوپر اٹیک کرنے آئی ہے حملہ کرنے میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں یہاں کہیں بیٹھی ہے یا نہیں نہیں یار یہاں تو نہیں بیٹھی بھی دوستو پر یار وہ ادھر سے دیکھتے ہیں فوراں آئی تھی اس ویسے مجھے تھوڑا ڈر لگا باقی یار بلیکی جو ہے نا دوستو وہ اپنے فوراں پارٹنر کے پاس جانا چاہ رہا ہے جبکہ وہ اس کو مارتا ہے کہاں جا رہے ہو تو یار آج بلیکی بہت خوش ہے بھائی ہمارا لکی پیجن جو ہے بلیکی بلیکو بلڈو جو بھی ہے ابھی تو میں اس کو ایسے بولے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں پھر رہا ہے رام سے میں اس کو تھوڑے دیر کھلے رہن دیتا ہوں یار جب بڑے مرگو کو کھولوں گا نا کسی تو پھر اس کو بند کر دیا کریں گے پر ابھی کھلے رہن دیتا ہیں یار گھومنے دیتا ہیں یار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اندر جانا چاہ رہا ہے تو یار اب جو ہے نا یہ یہ دیکھیں یہ اب آرام سے سکون سے بیٹھ جائے گا یار فیس تو دکھاؤ اپنا آگیا آہ جوٹو نراض ہو گیا یہ پیجن جو ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں چل بھول ہے یہ دیکھو آجا بھائی تو یار ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہوتے جا رہا ہے دن با دن ماشاء اللہ سے یہ بڑا ہو جائے گا بھائی جلدی سے مجھے پتا لگے یہ میل ہے فی میل ہے بلکہ کل میں حمزہ سے پوچھوں گا یار کل جمعہ ہے نا اور کل یار ہو سکتا ہے ہم برڈز مارکٹ بھی جائیں کچھ بھی نہیں بتا ہو سکتا ہے جائیں یا ہو سکتا ہے نہ بھی جائیں بھائی پکا نہیں بتا ہے میں بتا دوں بیسے اکس کے آگلے جمعہ تو ہم لازمی جائیں گے پر کل جو ہے نا اس کا پکا نہیں بتا کیونکہ یار میں روٹ بھی میں نے بتایا آپ کو کام چلتا تھوڑا بات تو اس وجہ سے تو دوستو اس کو جو ہے میں نے کھلاپلا دیا یار یہاں سے چلے گا ہوگے چلو 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 بھائی چھوڑ دیا دوستو یہ تھی میری آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کرنے شاپ کو لازمی سبسٹرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نیو لاب کے ساتھ ابھی کے لئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با بای